بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں مجیب العبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین ہیلتھ ٹی وی تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہی ہے اور یہ چھوٹے بچوں کے بارے میں ہی ہے یعنی ہم چھوٹے بچوں کی صحت کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے کچھ ویڈیو بنائی ہیں تاکہ وہ چھوٹے بچے جو کہ خود تو ہمیں کچھ بتا نہیں سکتے لیکن وہ ہماری گلتی کی وجہ سے بھی بمار ہو جاتے ہیں ان وجوہات کو کم کیا جا سکے تو دوستو ایک بہت اہم اور بنیادی وجہ بچوں کی صحت سے مطالق ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں کی صحت سے مطالق جو میڈیسن استعمال ہوتی ہیں یعنی سیرپ اور ڈراب وغیرہ ہمیں اس کی دوز کا مکمل طور پر خیال رکھنا چاہیے کیونکہ جو بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں یعنی پانچے ماہ ایک سال دو سال ان کی دوز ان کی بماری کو ٹھیک کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے یعنی ہمیں انہیں میڈیسن کی پراپر دوز دینی چاہیے اور اس دوز کو دینے کے درمیان ہمیں بہت ہی خیال رکھنا چاہیے کہ جو دوز اس بچے کے مطابق کسی محسنان ڈاکٹر نے ہمیں بتائی ہیں ہم اسی دوز کے مطابق اسے میڈیسن دیں یعنی بہت چھوٹے بچوں کو تو سیرپ اور ڈراب پغیرہ ہی استعمال کروائے جاتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ سیرپ اور ڈراب کو بنانے کے دوران اسے سیو کرنے کے دوران اور اسے بچوں کو دینے کے دوران ہم بہت ہی اہم بنیادی گلتیاں کرتے ہیں یعنی کہ اس سیرپ کو بنانے کے لیے ہم اکثر پانی گرم کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ گرم پانی اس سیرپ میں ڈال کر یا ڈراب میں ڈال کر اسے فراب ہی کر لیتے ہیں اور ہم نے وہ خود تو پینہ ہی نہیں ہوتا اس لیے وہ ریاکشن کا باعث بن سکتا ہے تو دوستو ایک اہم اور بنیادی وجہ جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانا مقصود ہے کہ جب ہم بچوں کے پانی کو گرم کریں تو اسے کسی ساپ برتن میں کریں بلکہ وہ برتن ہی علیدہ رکھیں بچوں کے دعا میڈیسن کے لیے پانی کو گرم کرنے کے لیے اور جب ہم اسے گرم کر لیں تو اسے ڈک کر رکھیں اور اسے اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دیں یا ہم کسی بھی اچھی کمپنی کا مینلر وارٹر استعمال کریں اور دوسرے نمبر پر یہ بات آتی ہے کہ ہم اس سیرپ یا ڈراب کو بنانے کے لیے اس کے مقررہ اور حد مقرر گردہ پیمانے تک ہی اس پانی کو ڈالیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم زیادہ پانی ڈال کر اس سیرپ کی ڈوز قراب کر لیتے ہیں یعنی ہم جو نشان اس پر دیا گیا ہے یا جو پیمانہ دیا گیا ہے ہم اس کے مطابق اس سیرپ کو بنائیں اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اس سیرپ کو بچوں کو دینے کا یا ڈراب کو بچوں کو دینے کا تو اکثر ہمیں صحیح طرح اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس بچے کے لیے کون سی ڈوز ہے تو دوستو یہ چند اور اہم بنیادی باتیں ہیں جن پر ہم عمل کر کر اپنے بچوں کی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں